موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں آیت نمبر اٹھارہ سے آیت نمبر چونتیس تک سترہ آیتیں ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے نیک عمال کی مثال راک کیسی ہے جس پر آدھی کے دن زور کی ہوا چلی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے اور اللہ کے لئے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں اور وہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے پھر کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب دور کر سکتے ہو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت کرتے اب ہمارے لئے برابر ہے خواہ ہم روئیں پیٹیں کیا صبر کریں ہمارے لئے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں اور جب جنت یا جہنم کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو بلا شباہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھاراتے تھے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے نہر جاری ہوں گی وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ وہاں رہیں گے وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ توحید یعنی اسلام کی کیسی مثال بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کے شاخیں آسمان میں ہیں تو تی اکو لہا کل حین بے اذن ربیہا وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں وَمَسَلُ قَلِيمَةٍ خَبِيثَتٍ اور کلمہ خبیثہ یعنی کفر شرک کی مثال ایک خبیث درخت کسی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھار دیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی قرار نہیں وَثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمُنُوا بِالْقَوْلِ ثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيَذُلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی کلمہ توحیز سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اَلَمْتَرَا اِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَاحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو حلاکت کے گھر میں لا اتارا جہنم يَسْلَوْنَهَا وَبِعْسَ الْقَرَارِ یعنی جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے وَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادِلَّ يُظِلُوا أَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّا مَصِيرَكُمْ إِلَى الْنَّارِ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنائے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دے کہہ دیجئے تم فائدہ اٹھاؤ دنیا میں پھر یقیناً تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے قُلْ عَبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا بِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّمْ وَعَلَانِيَةِ مِن قَبْلِ اَنْيَاتِ يَوْمُ لَا بَعُن فِيهِ وَلَا خِلَال کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور علانیہ خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ سودا بازی ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اللہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لئے بطور رزق پھل نکالے اور تمہارے لئے کشتیاں مسخر کی تاکہ سمندر میں اس کے حکمے سے چلیں اور تمہارے لئے دریا مسخر کیے وَسَخَّرَ لَكُمَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ دَائِبَئِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور تمہارے لئے سورج و چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں اور تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر کیا وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّار اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکوگے بے شک انسان بڑا ظالم نہایت ناشکرا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں آیت نمبر اٹھارہ سے آیت نمبر چونتیس تک سترہ آیتیں سنیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عامال کی حقیقت کیا ہے تیز ہوا چل رہی ہے اور راک کس طریقے سے اُڑا دی جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اسی طریقے سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے نیک عامال کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے عامال کو برباد کر دے گا پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ شیطان کو لائے جائے گا شیطان اور ان کی بات ماننے والوں کا تذکرہ ہے جہنم میں بھی تذکرہ ہے جہنم کے اندر داخل ہونے کے بعد کا بھی تذکرہ ہے پھر اسی طرح میدان محشر کا بھی مسئلہ بیان کیا گیا تو وہاں یہ ہوگا کہ وہ کہے گا میں نے تم لوگوں کو بلایا تم لوگوں نے میری بات مانی میں نے تم سے زبردستی تھوڑے نہ کی تھی تم اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے مت ملامت کرو میں آج کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوں تم اپنے آپ کو سمجھ لو دیکھو پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے تھوڑے نہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک کرو میں نے تھوڑے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھاراؤ جی نہیں پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا کلمہ توحید کی اہمیت کیا ہے کلمہ کفر جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کا کیا مقام ہے پھر یہ بیان کیا گیا کلمہ توحید کی اصل جو جڑ ہے وہ زمین کے اندر ہے اور نیک آمال درخت کی شکل میں ہے پتے کی شکل میں ہے اور ٹہنی کی شکل میں جو اوپر چڑھ رہے ہیں اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کفر کے کلمہ کی کوئی حقیقت نہیں اس کے لئے تھاراؤ ہی نہیں ہے کہاں وہ تھار سکے اس کے بعد کلمہ توحید کی اہمیت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا کے اندر ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا اس کے بعد کن لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جن لوگوں نے کفر کیا اس کے بعد کہا جا رہا ہے آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم کریں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں تو جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں کا تذکرہ ہے خرچ کر لے یہیں کل قیامت کے دن کسی کا فائدہ کچھ نہ ہوگا وہاں سودے بازی نہیں چلے گی یہاں جو خرچ کیے رہیں گے وہاں فائدہ ہونے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی غور تو کرو آسمان و زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا کشتیوں کو تمہارے ماتحت کر دیا پھر اسی طریقے سے نہروں کو تمہارے ماتحت کر دیا تمہارے لئے لگا دیا پھر اسی طریقے سے سورج اور چاند سب لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اللہ کی نعمتیں بشمار ہیں جو چیزیں تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں دے دی ہے اللہ کی نعمتوں کوئی گننا چاہے کوئی گن نہیں سکتا انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرہ ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں آیت نمبر اٹھارہ میں کافروں کے عامال کی مثال بیان کی گئی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے نیک عامال کی مثال راک کسی ہے جس پر آدھی کے دن زور کی ہوا چلی ایک آدھی ہے اور زور کی ہوا چلے جیسا کہ آدھی راک جمع کرنے پر قادر نہیں اسی طرح اپنے عامال پر ذرہ برابر یہ کفار قادر نہیں ہے کفر کی وجہ سے ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا ایک آیت پر اور غور کریں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تئیس وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَا أَمَّنْ ثُورًا جو انہوں نے بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرح متوجہ ہو کر ان کی اڑتی خاک کر دیں گے یعنی وہاں اللہ تعالیٰ نیک عمل کو اہمیت نہیں دے گا کیونکہ ان لوگوں نے کلمہ توحید نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا تو اس کی وجہ سے جتنے بھی اچھے عمال کی ہیں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 117 مَسَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَازِهِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا كَمَسَلِ رِيحٍ فِي آسِرٌ عَصَابَتْ هَرْسَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَعَلَقَتْ وَمَا غَلَمَهُمُ اللَّهِ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ان کی مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں آدھی کسی ہے جس میں سخت سردی ہو وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر پڑے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا پھر اسے وہ تباہ کر دے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں تو مثال دی جا رہی ہے کہ اگر ٹھنڈا پڑے گا اس وقت بھی بہت نقصان ہے اولے پڑے برف پڑے تو کھیتیوں کے لئے نقصان ہے اسی طریقے سے اگر توحید کا کلمہ نہیں ہے تو لاکھ نیک عمال کریں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اگر کلمہ توحید آجائے لا الہ الا اللہ آجائے تو اس کا بڑا فائدہ ہے تو کفر کی وجہ سے یہ لوگ لاکھ نیک عمال جمع کر لیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کا کوئی مقام نہیں اس کا کوئی مرتبہ نہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور دنیا کے اندر ہی کافروں کو ان کے عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے مرتبے دے سکتا ہے اور اللہ دے دیتا ہے کل قیامت کے دن ان کے لئے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اب ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر دوستو چودہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا ہے اللہ کے رسول ابن جدعان زمانی جاہلیت میں تھا وہ صلح رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا کس فائدہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس آدمی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اے میرے رب مجھے قیامت کے دن معاف کرنا میری غلطیوں کو تو معاف کر دے جب اس نے نہیں کہا تو اللہ قیامت کے دن اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا کے اندر ہی نیک عامال کی وجہ سے دوسری چیز دے دیتا ہے نیک عامال کی وجہ سے اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے نیک عامال کی وجہ سے ان کے نام کو بڑھا دیتا ہے لوگ اس کا نام لیتے کہ فلانے سیٹس آئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں حدیث کے اندر آیا سیئے مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو آٹھ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر اذا عامل حسنتا اطئم بہا طعمتا من الدنیا و اما المؤمن ف ان اللہ يدخل له حسناتہ فی الاخرہ و یعقبه رزقا على طاعتہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے اور مومن آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لئے زخیرہ بنا دیتا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اطاعت کی وجہ سے اس کو کچھ دے دیتا ہے اصل جو ہے وہاں کی کامیابی آخرت کی کامیابی بڑی کامیابی ہے دنیا میں ملے نہ ملے آخرت جس کو مل جائے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو پچاسی کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَا الْقِيَامَةِ اوکل قیامت کے دن تم لوگوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو یہاں بھی دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے لیکن آخرت میں پورا پورا بدلہ ملے گا جو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کو دیتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو دے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے کافر کو دیتا ہے مومن کو دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آیت نمبر انیس سے بیس کے درمیان غور کیجئے کیا آپ نہیں دیکھا اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کے سب کو ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو لے آئے علم طرح کیا آپ نے دیکھا نہیں اس طریقے کے جملے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ آئیں کہیں واحد کا سیغہ استعمال ہوا ہے کہیں جماع کا سیغہ استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورہ احقاب سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر تیس کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس کے پیدائش سے نہیں تھکا تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اس آیت کے شروع کے اندر آیا کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں پھر اسی طریقے سے ہے سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر ستتر اٹھتر اناسی ایک کمسی اس کے اندر ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا بے شک وہ کھلا ہوا جھگڑ رہا ہے پھر اسی طرح سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر سنسٹھ میں ہے کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو شانتی کی جگہ بنا دیا پھر آگے جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اس چیز پر تو ان جیسی آیتیں بھی کئی جگہ پہ آئی ہے سورہ فاتر سورہ نمبر پینٹیس آیت نمبر پندرہ سولہ سترہ میں ہے اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو اور لا بنیاز اللہ تعریف ہو اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کوئی ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر غلبہ حاصل کر لے کوئی نہیں کر سکتا اور اگر تم پیٹ پھیروگے تو اللہ تعالیٰ نئی قوم کو لائے گا تو تم جیسی نہیں رہے گی پھر اسی طریقے سے ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر چون اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نعمتیں دی ہے اسلام ہم لوگوں کو دیا ہے اسلام سب سے بڑی نعمت ہے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے ورنہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہوگی آپ آگے غور کریں آیت نمبر اکیس میں جہنم کے اندر غلط پیشواہوں اور ان کے پیروکاروں کا جھگڑا ہوگا جہنم میں بھی جھگڑا ہوگا میدان محشر میں بھی جھگڑا ہوگا اور سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو کمزور لوگ کیا کہیں گے بے شک ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے کیا تم لوگ آج اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہو تو پیشواہ کیا کہیں گے جی نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے برابر ہمارے لئے ہم روئیں پیٹیں گرگرائیں جزا فضا کریں یا صبر کریں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تمہارے کام نہیں آسکتا غور کرنے کی بات ہے لوگ جس کو اپنا پیشواہ بنائے ہوئے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کل قیامت کے دن غلط قسم کے پیشواہ ہمارے کام نہیں آئیں گے اس لئے پیشواہ بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ وہ ہمارے لئے سفارج کر سکیں دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دے آمین ناظرین اکرام غور کرنا ہے آگے کئی آیتیں ہیں کمزور لوگ کیا کہیں گے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر سیتالیس اور نوٹالیس میں ہے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا ہم تو تمہارے ہی پیروکار تھے فَحَلَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّار تو کیا تم لوگ ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال سکتے ہو جی نہیں کچھ نہیں کر سکتے پیشواہ کہیں گے اِنَّا كُلُّنْ فِيهَا بے شک ہم لوگ اس کے اندر برابر ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ بے شک اللہ تعالی نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سورہ عذاب سورہ نمبر تینتیس آیت نمبر سرسٹھ اور ہنٹ سر پر غور کیجئے رَبَّنَا اِنَّا عَتَانَا سَعْجَتَنَا وَقُبَرَانَا فَاظَلُّنَ السَّبِيلَ رَبَّنَا عَاتِهِمْ زِفَيْنِ مِنَ الْعَزَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا قَبِيرًا اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی بات مانی ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا اے ہمارے رب تو اس کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت فرما تو کیا وہاں کچھ کرنے سے فائدہ ہوگا جی نہیں افسوس یہاں کیجئے آخرت میں کچھ بھی ہونے والا نے کرنے کے لیے کام دنیا میں ہے آخرت میں تو بدلہ ملنے والا ہے جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا یہاں اچھا کرے گا اس کا فائدہ وہاں اچھا ہوگا جو برا کرے گا اس کا وہاں نقصان ہوگا پھر اسی طریقے سے میدان محشر میں بھی پیشواؤں کے درمیان اور ان کے ماننے والوں کے درمیان جھگڑا ہوگا سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر اکتیس باتیس تینتیس کے درمیان ہے کمزور لوگ کہیں گے اگر تم لوگ نہ ہوتے تب تو ہم لوگ ایمان لے آتے پھر پیشواؤں کہیں گے یا ہم نے تم لوگوں کے ہدایت سے رکا تھا جبکہ ہدایت آ چکی تھی بلکہ تم ہی مجرم ہو تو اب کمزور لوگ کہیں گے دن اور رات کے مکرو فریب نے تمہارا ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے لئے شریک ٹھارائیں آیت نمبر بائیس اور تیس پہ غور کیجئے قیامت کے دن ابلیس اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا اور کہے گا اللہ تعالی نے تم لوگوں سے سچا وعدہ کیا تھا اور شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ خرابی ہے بیکار ہی ہے جھوٹا وعدہ ہے دھوکہ ہے وہ سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو بیس وَمَا جَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا شیطان کے وعدے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے پھر وہ کہے گا جی میں نے تم لوگوں کو دعوت دی تو تم لوگوں نے میری بات مان لی تم ملامت مت کرو مجھے تم اپنے آپ کو کوسو میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا تم بھی میری فریاد نہیں سن سکتے ہو میں تھوڑے نہ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھاراؤ جی نہیں پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر چوبیس سے چھبیس کے درمیان چوبیس پچیس چھبیس میں کلمہ اسلام اور کلمہ کفری کی مثال دی گئی کلمہ اسلام سے مراد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ اس کا جڑ زمین کے اندر ہے اور اس کے نیک عمال آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں پھر اسی طرح سجرہ تیبہ سے مراد جنت کا درخت ہے اور جنت کے درخت کے اندر ہر وقت پھلاتا رہتا ہے کلمہ خبیسہ سے مراد کافر کے کفری کی مثال بیان کی گئی ہے نہ اس کی جڑ مستحقم ہے اور نہ ان کی شاخیں بلند ہیں آگے آیت نمبر ستائیس میں ہے کہ مومن آدمی کے لئے بڑا فائدہ ہے دنیا میں بھی کلمہ توحید کی وجہ سے اور قبر میں بھی کلمہ توحید کی وجہ سے اور آخرت میں بھی کلمہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا اس کے بعد آیت نمبر اٹھائیس سے تیس کی درمیان ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں یعنی توحید کو نہیں مانتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنارہ آیت نمبر بتیس سے آیت نمبر چونتیس کے درمیان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بارش نازل کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کشتیاں مسخر کر دیئے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں پھر اسی طرح دریہ مسخر کر دیئے سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیئے انسان کے ماتحت کر دیئے ہیں تمام چیزیں ہیں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا جو انسان چاہتا ہے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اللہ کی نعمتوں کوئی گننا چاہے کوئی گن نہیں سکتا ہے انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرہ ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی